تم پرمیشور کی ورشپ ارادنا کر کیسے سکتے ہو جب تک تم اس کے بارے میں نہیں جانتے بے کو بتاؤ تم بلیو کیسے کرو گا اگر تم گوڈ کو نہیں جانتے ہو تو تم فیت میں گروہ کیسے کرو گا اگر تم گوڈ کو اور اس کے ٹروت کو نہیں سمجھ رہے ہو تو پیرا پوششن کیا چرچز میں ایسے ہجاروں لاکھوں بلیور نہیں بنیں پول ہر پراترہ میں بولتا ہے کہ تم سمجھ جاؤ تم کو گیان مل جائے تم کو وزڈم مل جائے تم کو انڈرسٹینڈنگ مل جائے تاکہ تم سمجھ سکو کہ گوڈ کا کینگڈم کیا ہے گوڈ نے کیا ویراست رکھی ہے تو یہ سب کچھ کس پہ بے ستواری انڈرسٹینڈنگ پہ جو ہم سمجھیں گے نہیں ہمارا ہے ہی نہیں تو میرے سب سے کوششن ہے اگل بگل جو ہم ایک کرسیاریٹی دیکھ رہے ہیں یہ ایسی کرسیاریٹی نہیں ہے جہاں دماغ کا کوئی استعمال نہیں ہے اب جیزس کو تین بار سیطان نے نیجن پردیش بے بہکانی کی کوشش کی تینوں بار جیزس نے کیا کوٹ کیا knowledge ان کے پاس already knowledge ہے کی وہ کون ہے ان کے پاس already knowledge ہے بائیول کیا بول رہی ہے وچن کیا بول رہے ہیں اگر تمہارے پاس already knowledge ہے گوڈ تمہارے بارے میں کیا بولتے ہیں تو تم ڈیویل کی سنو گے تو جیزس تین بار ریپلائی کیے کہاں سکھئے تینوں ویوستہ ویورن کے وچن اگر یہشو پورا انسان بن کے جیئے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے وہ بھی سیکھ رہے تھے اور لرننگ میں گروہ کر رہے تھے کیونکہ بیبل میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ knowledge اور understanding میں بننے لگے اب بتاؤ تم کو excellent بننے کے لیے knowledge اور understanding میں تم کیسے نہیں بڑھو گے پھر سکھشکوں کا کتنا مکھی رول ہے کہ پولوس عبرانیوں سے اور قرانتیوں کو بولتا ہے ابھی تک تو تم کو سکھشک بن جانا چاہیے تھا اور کیوں سکھشک بن جانا چاہیے کیوں سکھشک ایمپورٹنٹ ہے پھر بینہ سکھشک ہے تمہارا جان آگے نہیں بڑھ سکتا بینہ سکھشک ہے تم کو کیسے سمجھ میں آئے گا تم کو knowledge کیسے ملے گی اور چرچ میں بھی کتنا ایمپورٹنٹ رول ہے teaching کا پھر جب یہشو آئے یہشو نے اپنے چلو کو بلا جا کے کیا بناو چلے بناو کیوں بناو تاکہ جو باتیں میں نے تم کو بتائی ساری باتیں تم جا کے ان کو بتا دو کیا کرنے کے تم بولا آج کے دائم میں دنیا میں سب کام نہیں آتا ہے ورلڈی ریزننگ تو ایسی ہے تو کرسیانیٹی کا وشواسیوں کا گول نہیں ہے کینگڈم کے سٹیزن کو پیدا کرنا راج جی کے لوگوں کو ہم کھلی جا کے سوسا مہ چاہر سنا دے انف ہے اس کے بعد بہوسا بھرا رہے اور کتنے وشواسی بھی اگیانتہ کے قرآن نہ سٹھو رہے تو اس بیچ میں سکشاؤں کا کتنا مہت تو ہے تم اور ہم ایک پیگن ورلڈ میں پیدا ہوئے ایک ورلڈ میں پیدا ہوئے جہاں مورتیوں کے بیچے پیدا ہوئے ہم نے پاپ دیکھا یہ دیکھا وہ دیکھا ہم نے ہمارا مائنڈ ہی بالکل الگ ہے پھر ایک جویش مائنڈ میں God is a creator چاند تارے بنانے والا وہ ہے ابراہم کو بلانے والا پرمیش تو ان کے مائنڈ میں ان کا جو دنیا دیکھنے کا طریقہ بہت الگ ہے اب تم بشواسی بن گئے تمہارا دنیا دیکھنے کا طریقہ نہیں بدلا تو تمہارا مائنڈ تو ڈیولپ نہیں ہوا نا تو کوششن ہے تمہارے مائنڈ میں کیا بڑھا ہے پھر تم دماغ سے کیا کھا رہے ہو پھر چروہیو کو کیا کھلانا چاہیے کل کو تم چروہی بن گیا تم کیا کھلاؤ گے اب بتاؤ تم کل کو سیوہ کرو گے تو تمہارا کیا اوبجیکٹیو ہے راج جی کے لوگ تیار کرنے راج جی کے لوگ تیار کرنے کہ راج جی کی سکشہیں دینی پڑے گی کینگڈم مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا تم کو میں ہر ہفتے کھالی یہ بتاؤں گا یہ شو تمہارے لئے مرے یہ تم کو already معلوم ہے بہت تمہارا کوششن ہوگا میرے لائف میں نیکسٹ کیا ہے کوک کرشیانیٹی تب ہی انٹریسٹنگ ہے جب تم گروہ کر رہے ہو اور تب ہی اتنے لوگ چرچز میں پرسٹیٹیٹ پڑے ہوئے ہیں وہ چرچ میں بیٹھ کے پریئر کرے پرپورن کو اس چرچ سے ڈیولیور کر مطلب اگر تم بشواسی سے چیلے چیلے سے سیوک نہیں بنے تو تم کیا کیے تھے تاری پاسٹری سیوکرہ اور تم بشواس میں آکے فلدائک نہیں بنو اس سے فائدہ کس کا ہے چرچ کی پوپولیشن بڑھ رہی ہے لیکن چرچ میں گروہ نہیں ہے یہ کیا فائدہ ہے لائف میں دو چیز ہوتی ہے ٹرائل اور ٹیمٹیشن تمہارے پرکھے جانے میں پرلوبن ہے جب تمہاری گلتیوں کے کارن تم پر کوئی تکلیف آئی ہے ان دونوں میں فرق کیسے کرو گے بدھی سے اپنے ویویک سے اپنے جو پرگیا پرمیشن دیتے ہیں مدب ہر تکلیف جو تمہارے ساتھ ہو رہی ہے تمہارا ٹیسٹ نہیں ہے تمہاری گلتیوں کے کارن بھی بہت سی چیزیں بلائی ہوئی ہے تھوڑا طریقہ چینج کرو تمہاری پرولم تم کو سوچنگ مجبور کرتی ہے تم نہیں پوچھتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اگر تم پرمیشن سے پرگیا مان کے دونوں کا فرق کر سکو اور جہاں آپ نے آپ کو بدلنا ہے وہاں بدل سکو لائیف چینج ہو جائے گی اب تم سے پوچھ رہا یشو کے آنے کا سمیں نکٹ ہے تم کو کیسا وشواسی بننا ہے جس کے دماغ میں بھوسا ہے کہ جو پرمیشن کے گیان میں بڑھ رہے ہیں